موسیقی پریپریشن آف کربوکسیلک ایسیڈز اسے لاس لیکچر کے اندر ہم لوگ نے سب سے پہلا میتھڈ دیکھا تھا کربوکسیلک ایسیڈز کو پیپیر کرنے کا جو کہ الکوہلز ان پرٹیکلر پرائمٹی الکوہلز سے اکسیڈائز کر کے الڈی ہائیڈ پریپیر کیا جاتا تھا اور پھر اس الڈی ہائیڈ کو جب آپ اکسیڈائز کرتے تھے تو وہ ٹو سٹپ پروسس ہوتا تھا اور فائنلی آپ کے پاس ایک کربوکسیلک ایسیڈ آ جاتا تھا اس پہ ٹورل نمبر اف کاربن ایٹمز ریٹین رہتے تھے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کسی سیکنڈری الکوہل کو اکسیڈائز کرو تو آپ کے پاس ایک کیٹون آ جاتا ہے اور کیٹون کی اکسیڈیشن جو ہے وہ بہت ہی انٹینس کنڈیشن کے اندر ہوتی ہے بکاوز اس میں سگما بانڈ بریکنگ انوالڈ ہوتی ہے سگما بانڈ بریکنگ اور بانڈ کلیویج کے بعد دو کاربوکسیلک ایسیڈز پروڈیوز ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاپ آفز رول بھی فالو ہوتا ہے جب بانڈ کلیویج آپ نے کرنا ہوتا ہے آج کا جو بیسکلی لیکچر ہے آج ہم اگین دو میتھرڈز مزید ڈسکس کریں گے سب سے جو فرس میتھرڈ آج ہم دیکھیں گے that is from alkane nitriles alkane nitriles ایسے کمپاؤنڈز کو کہتے ہیں جن میں آپ کے پاس cyanide group cn اٹیشت ہوتا ہے کسی alkane کے ساتھ یا الکائل گروپ کے ساتھ ٹھیک ہے نائٹرائل ویسے آپ سمپلی اس گروپ کو کہتے ہو جو cyanide compounds ہوتے ہیں وہ nitriles بھی کہلاتے ہیں اور جب آپ کسی alkane group کے ساتھ cyanide group اٹیش کر دیتے ہو تو ایسے کمپاؤنڈ کو پھر ہم alkane nitriles یا alkyl nitriles بولتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ آپ کے پاس ایک typical example ہے rcn اس کو آپ generalize کر سکتے ہو methane nitriles یا methyl nitriles یا اس طریقے سے for example اگر میں ch3 carbon اور پھر basically carbon کے تین bonds ہوتے ہیں nitrogen کے ساتھ اور ایک bond اس کا اس والے carbon کے ساتھ تو this is basically methyl cyanide یا اگر میں اس کو اس طریقے سے نام دوں تو this is methane nitriles ٹھیک ہے cyanide اس group کا نام ہے اور اس category کو آپ nitriles بولتے ہو جیسے carbonyl ایک group کا نام ہے لیکن آپ ان کمپاؤنڈز کو یا الڈی ہائٹس بولتے ہو یا ketones بولتے ہو تو اسی طریقے سے ان کمپاؤنڈز کو آپ nitriles بولتے ہو تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں کہ یہ جو nitriles ہیں ان کی کیا properties ہوتی ہیں nitriles ایسے compounds ہیں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں جن میں single bond carbon اور triple bond nitrogen involved ہے ٹھیک ہے وہ پیچھے آپ کے کچھ بھی attached ہو سکتا ہے اب آپ کو compare کرو اس کو ایک carbonyl compound کے ساتھ تو وہ کچھ ایسی چیز ہوتی تھی ٹھیک ہے ہم versus دیکھ رہے ہیں دونوں کا پس میں اگر comparison کیا جائے اب cyanide کے اندر یہ ہوتا ہے کہ carbon nitrogen کی elektronegativity زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس پہ partial negative اور اس پہ partial positive charge آ جاتا ہے اور اس میں triple bond ہے carbon کا nitrogen کے ساتھ اس کا مطلب ہے اس میں one sigma bond which is a strong bond and there are two pi bonds ٹھیک ہے اور اگر آپ اس second والے کو دیکھو تو اس میں آپ کے پاس one sigma bond and one pi bond اور اس میں بھی carbon کے اوپر چونکہ carbon کی elektronegativity کم ہے oxygen کی زیادہ ہے so oxygen is partially negative and carbon is partially positive ان دونوں کو دیکھنے کے بعد آپ یہ realize کرتے ہو کہ یہ دونوں almost similar ہیں difference صرف یہ ہے کہ اس میں دو pi bonds ہیں اور اس میں single pi bond ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ reactions کے point of view سے جب کسی carbonile کا reaction کروایا کرتے تھے so وہ normally nucleophilic addition reactions ہوتے تھے اور وہ یا تو acid catalyzed ہوتے تھے یا وہ base catalyzed ہوتے تھے ٹھیک ہے پورا chapter ہم لوگ نے last اسی بات کے اوپر discuss کی ہے اگر تو nucleophilic addition reaction ہم اس کے لئے دیکھیں تو exactly یہی سب کچھ اس کے لئے بھی آپ apply کر سکتے جو آپ carbonile کے لئے apply کرتے تھے مثلا اگر آپ کے پاس strong nucleophile ہے strong nucleophile تو کاربنائل کے کاربن کو ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ bond شفٹ ہو جائے گا oxygen پہ negative charge آ جائے گا یہاں سے یہ در شفٹ ہوگا اور oxygen پہ negative charge آ جائے گا پھر وہاں پہ آکے positive entity آکے اٹیچ ہو جائے جو کی nucleophile کے ساتھ تھی یہ تب situation ہوتی ہے جب آپ strong nucleophile use کرتے ہو اور یہ base catalyzed reactions ہوتے ہیں کیونکہ ایک base سب سے پہلے nucleophile کو separate کرتی ہے اور دوسری situation ایسی ہوتی تھی جس میں آپ کے پاس weak nucleophile ہوتا تھا weak nucleophile کی وجہ سے وہ چونکہ ڈائریکٹ ہیٹ نہیں کر سکتا تھا یعنی یہ اگر اٹیک آپ نے ڈائریکٹ کروانا ہے تو یہ possible نہیں ہوتا تھا اس لئے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ایکٹیویٹ کرتے تھے ایکٹیویشن ہم ایسے کرتے تھے by using an acid اس ایسیڈ کے جو پروٹون ہیں ایچ پلس وہ یہ اکسیجن ہوتا تھا کاربنائل گروپ کا یہ اٹیک کرتا تھا اس ایسیڈ کے پروٹون کو اور ان پروٹون کے ساتھ جا کے ریاکٹ کرتا تھا اور یہاں سے دبل بونڈ ہے پھر وہاں پہ شفٹ ہوتا تھا کاربن پہ پوزیٹیو اچھا بلکل یہی والی ساری سائنس اس کے لئے بھی ہوتی ہے سائنائٹ کمپاؤنٹ کے لئے بھی ان میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی نیوکلیو فائل اٹیک کرے تو آپ کو پروٹون یوز کرنے پڑتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سرانگ نیوکلیو فائل ہو سو آپ ہائیڈروکسل کے ترور گزارہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب فیل حال ہم جو پروسیس دیکھ لگے ہیں کاربوکسلک ایسیڈ کی پریپریشن کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سائنائٹ ہوتا سی ٹریپل بانڈ این اور اس کا آپ ری ایکشن کرواتے ہو وید وارٹ اور اس پروسیس اس ہائیڈرولیس کیونکہ آپ اس کو ہائیڈرولیس کر رہے ہو پانی ایڈ کر رہے اس کے اندر ہائیڈرولیس سو لیٹ اس سی کہ ہائیڈرولیس جو ہے وہ کس طریقے سے پروسید کر سب سے پہلے تو ہائیڈرولیس ہوگا بلکل اسی طریقے سے جیسے کاربونیل کمپاؤن ہوا کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ ایچ ٹو جو ہے یہ تو انڈیسٹوڈ ہے یہ ایک الیکٹروفائل ہے ٹھیک ہے اکسیجن کے اوپر یہاں پہ نیو کر دو یہ لون پیرز بھی ہوتے یہ جا کے ان پروٹون کو ہٹ کرے گا ٹھیک ہے اور جب یہ اس کو ہٹ کرے گا تو یہاں سے ایک اس کے اوپر شفٹ ہو جائے گا چارج اور کاربون کے اوپر پھر ایک پوزیٹیف چارج آ جائے گا سو سی پلس ہو جائے گا یہاں سے ڈبل بونڈ رہ جائے گا اور این کے ساتھ ایک ایج اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سٹیپ آپ کو بلکل کلیر ہو گئے اس سے پہلے پہ آپ کارپون آئلز میں بھی یہ کچھ کیا کرتے تھے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں نائٹروجن جو ہے اس کے اوپر لون پیر ہے اور یہ جو لون پیر ہے یہ بیسیکلی ایٹ نیڈ ایٹ پروٹون یہاں سے پروٹون یہ ایبسٹریک کرے گا اور یہاں سے جب وہ ایبسٹریک کرے گا تو اس کے اپنے پاس کم ہو جائیں گے نا الیکٹرون اس پہ پوزیٹیف چارج آ جائے گا یہاں سے ایک ٹرپل پون میں ایک پائی الیکٹرون ٹلاؤ ٹوٹ کے نیٹروجن کا پارٹ بن جائے گا اور اس کی وجہ سے کاربن پہ پوزیٹیف چارج آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس بیسیکلی ایکٹیویٹیڈ کمپاؤن یا ایکٹیویٹیڈ کاربو کٹائن جب بھی کاربن کاربن کاربو چارج جائے انٹرمیڈیٹ کاربو کٹائن اور کاربن کاربن ہیں یا H2O بھی بیسیکلی ہوتا ہے so this H2O is now going to attack as a weak nucleophile here ٹھیک ہے اور وہاں سے ایک proton سپریٹ کر کے وہ OH کی فارم میں یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا this is your second step this was the first step and this is your second step of the mechanism اب آپ کے پاس یہاں once again if you try to see اب بھی کاربن کی الیکٹرو نیگٹیویٹی کے پوائنٹ سے دیکھو تو this نائٹروجن is still الیکٹرو نیگٹیو ٹھیک ہے and کاربن is still الیکٹرو پوزیٹیو اور ایک اور انٹریسٹنگ بات کہ اس اوپر والی یہاں پہ آپ دیکھو اس والے کے اندر جب اس نے لون پیر یہاں پہ اپنا کووڈنیٹ کوویلنٹ پونڈ کے دونیٹ کر دیا تھا اس پروٹون کو تو فورن یہاں سے ایک پائک الیکٹرون کلاوڈ نائٹروجن پہ شفٹ ہو گیا تھا اس کا مطلب ہے یہاں پہ لون پیر ابھی باقی ہے وہ شفٹ ہوا تھا تو اس پہ دوبارہ ایک لون پیر آ گیا تھا اب بھی اس کے اوپر ایک لون پیر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھی اس N کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ایک اور H پلس کو اٹیک کر سکتا ہے اور اگزیکلی یہی ہوگا جس اوپر اپنے اٹیک کیا تھا یہاں پہ بلکہ ہو جائے گا یہاں پہ ایک اٹیک ہو گا یہاں سے جب اس کے ساتھ اٹیک ہو گا تو اس کے اوپر نیٹروجن کے جو اپنے الیکٹرون سے مکم پڑ جائیں گے یہاں سے ایک پائ الیکٹرون کلاوڈ اگین شفٹ ہوگا اس کے اوپر ٹھیک ہے اور جب وہ شفٹ ہوگا تو سنگل بانڈ این ایچ ٹو نیٹروجن کے دو اپ ہیڈروجن اٹیر ہو چکے ہو جائے ہاں دوبارہ اس کے اوپر ایک شفٹ ہو گیا سو بیسی کل ونس اگین ڈیر ایر ایر کوڈنیٹ کوویلن بانڈ بانڈ سوری لون پیر ایلیکٹرون نیٹروجن اور یہاں پہ کاربن پہ پھر ایک پوزیٹیو چارج آج جائے اب ایک دفعہ پھر یوں ہوگا جس اوپر یہاں پہ سیکنڈ سٹیپ میں بسیکلی تھرڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ اور فرس سٹیپ ایک ہی تھے اسی طریقے سے جو فورد سٹیپ ہونے والا سٹیپ سٹیپ اس کاربو کٹائن کے کاربن کو اٹیک کرے گا ٹھیک ہے اور پھر وہ او ایج اس کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا اور فائنل پر او ایج 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 یوں کر کے ٹھیک ہو گیا یہ جو کمپاؤنڈ آپ کے پاس بن گیا ہے یہ کمپاؤنڈ جو ہے اس پہ نائٹروجن پہ یوں کن سی کہ سٹیل دیر آر دیر ایج ایج پیر تو یہ ترطومرائزیشن آپ سمجھ لو اس کی ہو جائے گی یہاں سے یہ جو ایک پروٹون ہے یہ شفٹ ہو جائے گا اس کے اوپر اور وہ ایج 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 اکسیجن کے ساتھ ایک ڈبل بونڈ بن جائے گا اگر میں اسی کمپاؤنڈ کو ری شیپ کرنے کی کوشش کروں تو یہ اکسیجن ہائیروژن یہاں سے ریموو ہو گیا اور ان ایج 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 اس ہائیروژن کو ابسٹریکٹ کر لیا امونیا کی فارم میں سب کچھ سپریٹ ہو گیا بٹ از ریزلٹ ہوا یہ کہ ان دونوں کا ایک ایک بونڈ کم ہو گیا دونوں آپس میں ایک ڈبل بونڈ بنا لیں اور ایک ساتھ امونیا پروڈیوس ہو جائے گا اور اب آپ دیکھ سکتے کہ this is now a carboxylic acid ٹھیک ہے ای ریپیٹ this complete process once again ایک سائنائیڈ ڈروپ ہے جس میں آپ کے پاس ٹرپل بانڈ نائٹروجن ہے نائٹروجن نیوکلیو فیلک ہے نیچر میں اور کاربن اس الیکٹرو فیلک تو in the presence of a weak base weak نیوکلیو فائل which is water ہمیں acidic protons کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے تو وہ پروٹون نائٹروجن کے ساتھ ریاکٹ کر کے الیکٹرو فیلک کاربن کو ایکٹیویٹ کریں جب یہ کاربو کیٹ بن جائے گا اب وہ weak نیوکلیو فائل تھا وہ attack کر سکتا ہے بڑا easily اس c پلس کے اوپر وہ اس کو attack کرے گا اور اس کے اوپر ایک او اٹیچ اٹیچ کر پیٹ ہوگا دوبارہ س نائٹروجن جو ہے وہ ایک پروٹون کو abstract کرے گا ٹھیک ہے اور پھر سے ایک اکٹیویٹڈ کاربن پروڈیوس ہوگا اس کاربن کو پھر سے واتر مولیکیول اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا پھر سے ایک ایج پلس سپریٹ ہوگا اور آپ کے پاس ایک پروڈک بنے گا جس میں دو OH گروپ اٹیچ ہوں گے اور ایک NH2 یا آپ کے پاس ایمائیڈ پروڈیوس ہو جائے گا ایسے ایسے ایمائیڈ جن میں NH2 لگا ہوتا انکو ایمائیڈ بولتے ہم اس ایمائیڈ کے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ وہ جو ایمائیڈ ہے وہ اٹیک کرے گا توٹومرائز ہو جائے گا توٹومرائز بولتے ہیں شفٹ آف پروٹونز شفٹ آف پروٹونز اور پروٹونز ہیڈ ہیڈروجین ایٹم ایچ پلس ہیڈروجین ہیڈروجین ایٹم شفٹ ہونے کی وجہ سے NH3 پروڈیوس ہو جائے گا NH2 اور ہیڈروجین ساتھ میں آپ کے پاس کاربن اپس میں ایک ٹربل بانڈ بنا کے کارباکسیل ایسیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس پوری کہانی کو اگر ہم نے کہیں کسی کمپاؤنڈ کے اوپر اپلائے کرنا ہو تو لیٹس کیسے اپلائے ہوتی ہے مثلا ہمارے پاس CH3 CH2 اور کاربن ٹربل بانڈ نائٹروجین ہے اور اس کا آپ ہائیڈرولیس اگر کرو تو لیٹس سی کہ what are the products سب سے بہلے آپ یہ دھیان رکھنا ہے کہ this ہائیڈرولیس will take place in the presence of an acid or a base in the present situation acids are most important and an aqueous solution چونکہ آپ کو ہائیڈر آکس آئینز بھی ریکوائر ہوں گے ہو جائے گا آپ نے صرف ایک بات یاد رکھ نی ہے کہ یہ جو پیچھے الکائل گروپ ہے وہ اس طریقے سے رہے گا ٹھیک ہے اور یہ جو کاربن ٹرپل پونٹڈ نائٹروجن ہے نائٹروجن کے جو تین بانڈ ہیں وہ میکن وید کاربن وہ کیا کرے گا تین ہائیروجن کے ساتھ بنا لے گا تین ہائیروجن کے ساتھ بنا کے وہ NH3 ایک پرودک بن جائے گا اور دوسرا پرودک کیا بنے گا کہ کاربن کے تین بانڈ خالی ہیں دو بانڈ کاربن بنا لے اکسیجن کے ساتھ اور ایک بانڈ وہ بنا لے او او اچ کے ساتھ اور آپ کے پاس یہ کارب ڈوکسل ایسید پروڈیوس ہو جائے گا ان دو پریزن سیچویشن یہ آپ پاس ایک پروپن ایک ایسید بن گیا دیکھئے پروپین سے ڈرائیو ہوا اب اس میتھڈ کے ثرو اگر آپ کے پاس دو سائین گروپ لگے ہوں تو آپ دو لوکیشن کے اوپر سی ڈبل او ایچ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے سائین گروپ ہمیشہ کمپاؤنڈ کے اینڈ پر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی بیچ میں کسی کا ہونا پاس بل نہیں کیونکہ ایک فنکشنل گروپ نہیں یہ بیچ میں کسی کمپاؤنڈ کے لگا ہمیشہ کورنر پہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیشہ سی ڈبل ایچ بھی آپ کا کورنر ہی کے اوپر آتا ہے ایک ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سائین گروپ سب سے پہلے یہ بنانا بھی تو ہے نا یہ بیسکلی this is an alkyl chain جو اس case میں ایتھائل یوز کی تھی اور ساتھ میں نے ایک سائین گروپ اٹیج کیا ہو ہے which is cn تو یہ rcn سب سے پہلے آپ نے پروڈیوس بھی تو کرانا ہے اس کا method یہ ہوتا ہے کہ alkyl halide لیتے ہو ٹھیک ہے اور الkyl halide کا پرییکشن کراتے ہو potassium cyanide کے ساتھ which is salt kcn اور جب یہ دونوں alkyl halide is basically rx alkyl halide پہ پورا ایک chapter پڑ چکے ہو سو سمپلی ایک substitution reaction ہو جاتا ہے اور potassium halide کے ساتھ ریاکٹ کر جاتا ہے potassium halide بنا دیتا ہے اور 7 alkyl cyanide یا alkane nitrile آپ کے پاس پروڈیوس ہو جاتا ہے اس method کے through آپ کے پاس alkyl nitrile تو آ گیا پھر alkyl nitrile کو فردر آپ hydrolyze کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو اس process میں heat بھی دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے آپ کو boiling وغیرہ کرنی پڑتی ہے in the presence of an acid or a base تو alkyl halide سے آپ نے کھانی سٹارٹ کی اور آپ alkyl cyanide پہ آئے اور alkyl cyanide سے پھر آپ نے carboxyl acid produce کر لیا اب even آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو alkyl halide ہے یہ کہاں سے آیا آپ simply ایک alkyne سے بھی کھانی سٹارٹ کرا سکتے تھے alkyne کو آپ halogenation کرو alkyne جسے آپ نے پڑی تھی چھوٹ alkyne سو direct sunlight میں ہو جاتے ہیں اگر methane سے start کر تو in the presence of sunlight chlorine کے ساتھ react کہ methyl chloride وغیرہ بنا دے گا ٹھیک ہے اور جب اس کی chlorination ہو جائے گی یا bromination یا whichever halogen you are using پھر alkyl halide کو کیا کرو کہ potassium cyanide کے ساتھ react کراؤ آپ کے پاس alkyl cyanide آ جائے گا اور پھر alkyl cyanide کو hydrolize کرو تو آپ کے پاس carboxalic acid produce ہو جائے گا اس پورے process میں ایک interesting بات یہ کہ let's say میں نے methane سے start کیا ٹھیک ہے یہ conversion بہت important ہے آپ کو methane given ہے اور آپ اگر methane کی chlorination کرتے ہو تو you will get methyl fluoride plus HCl پہلے پڑھ چکے ہو اب یہ جو methyl fluoride آپ کے پاس بننا ہے C H H H Cl اس کا reaction کرا دو potassium cyanide کے ساتھ تو کیا ہو گا substitution reaction simply KCl produce ہو جائے گا اور ساتھ میں methyl cyanide C triple bond N now the interesting part starts now کہ اب آپ کا methyl cyanide ہے there are total two carbon atoms in it as a result jab آپ کا میں نے کہ nitrogen 3 bonds break ایک ammonia produce جب آپ اس کا کروگے hydrolysis کروگے in the presence of N acid تو ایک تو یہ ہوگا کہ ammonia produce ہو جائے NH3 اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ carbon جو ہے یہ carboxyl گروپ میں convert ہو جائے اور پیچھے اس کے methyl حائل لگا ہوگا c ڈبل o h interestingly آپ نے methane سے کہانی یا methane سے کہانی start کی تھی اور پہنچ اس carboxylic acid پہ رکھ گئے ہو جس میں دو carbon atoms ہیں ٹھیک ہے اس process کے ثرو اگر آپ ایتھین given ہو تو جو carboxylic acid بنے گا وہ کون سا ہوگا وہ آپ کے پاس propanoic acid ہو گا ٹھیک ہے آپ methane سے start کیا اور آپ کے پاس ethanoic acid بن گیا ٹھیک ہے تو ایک ہمیشہ بڑا carboxylic acid produce ہوتا ہے اگر solution کے اندر یہ جو آپ final step ہوتا ہے جس کے اندر hydrolysis کر رہے ہو اگر اس کے اندر کوئی halidines بھی جب یہاں سے nh2 ٹو 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 پروٹون کے ساتھ ریاک کر کے وہ امونیم آئنز بنا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ریاک کر کے پھر امونیم آئنز نہیں ہوتا بلکہ امونیم کلورائیٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے کیونکہ امونی جو ہے جب ایک پروٹون کے ساتھ ریاک کرتا ہے امونیم آئنز ڈیج 4 پوزیٹیو اور امونیم آئنز کے ساتھ آپ سمپلی کلورین کو ریاک کرا دو تو امونیم کلورائیٹ پروڈیوس ہو جائے گا جب آپ کی ایسید ایکچولی جب ریاکشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا اوپر میں سکھایا جس میں H پلس میں ڈال ریالیٹی میں تو آپ H پلس تو نہیں ڈال سکتے آپ کوئی ڈال ڈال نا پڑے جس کے اندر H پلس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیگیٹیو انٹیٹیز بھی بیچ میں پڑی بھی ہوں گی تو نیگیٹیو انٹیٹیز جو ہیں وہ اس طرح کے سالٹ بھی پڑیوز کرتی ہیں مثلا امونیوم کلورائیڈ ہمیشہ امونیوم سالٹ ہی پڑیوز ہوتا ہے جب نائٹرائلز کے ریاکشن ہوتے ہیں so this is it for today's lecture میں پروسس پورا ریپیٹ کر دیتا ہوں آج ہم نے 2nd میتھڈ دیکھا ہے جو که کارباکسلک پروڈیوز کر سکتے ہو ہیلوجینیشن کے ثرو اور پھر الکائل ہیلائیڈز کو پٹیشم سائنائیڈ کے ساتھ آپ ریاک کروا کے پٹیشم سائنائیڈ کے ساتھ آپ ریاک کروا کے آپ الکین نائٹرائل پروڈیوز کرا سکتے ہو جس کا میکنیزم ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو نائٹرائل گروپ ہے سی ٹریپل بانڈ این یہ بلکل کاربونائل گروپ سے ملتا جلتا ہے کاربونائل گروپ کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہائیڈرالیس بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک ایسیڈ چیپٹر میں بہت دیٹیل میں سٹیڈ کچکے ہو آہ دس ایسیڈ لیکچھر ایسی نیکس لیکچھر کے اندر ہم لوگ گرگنار ریجن تکیں گے آہ گرگنار ریجن پروڈیوز کارباکسیل ایسیڈ